جاگران ڈیزورٹ اگر زیادہ سردی ہو تو دھوپ میں بھی بیٹھتے آپ یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو جاگران نالے کا بڑا اچھا خوبصورت بھیو ملتا ہے اور پانی کی کیا کمال کی آواز آتی ہے یہاں آپ باربیکیو کر سکتے ہیں آپ نیچے جا کے واک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کرنے کے لیے جاگران میں بہت کچھ ہے ہمارا چونکہ واپسی کا سفر ہے تو میں نے سوچا جب تک مولا صاحب ریڈی ہو رہے ہیں میں آپ کو جلدی سے اس جگل کی سیار کرا دیتی ہوں اوپر والا بھی کبھی اگر میں آؤں گی پہلے دکھا چکی ہوں ویسے فیاملی کے ساتھ جب تھی لیکن اگر دوبارہ آؤں گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ سیب کے درخت ہیں جی سارے آپ دیکھیں یہاں پر اب بھی کچھے ہیں پوری طرح پکے نہیں یہ سب سیب لگے ہوئے ہیں ملک سب آ چکے ہیں اور بیٹھے ہیں نظارے لے رہے ہیں موسن کے اور صورت وادیوں کے یہ وہی ٹیرس ہے لیکن یہ دوسری طرف سے بھی ہوئے وہ میں اندر والی سائٹ سے آئی تھی یہ باہر والی سائٹ سے ہے پہلے مجھے کہہ رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو میں نے جلدی جلدی میں ویڈیو بنانی شروع کی ہے کہ چلو یہ جب تک ریڈی ہو رہے ہیں میں جلدی سے ویڈیو بنا لیتی ہوں اور اب ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا یہاں سے نکلنے کو دیکھیں گا جاگران نالے کی قریب جا رہے ہیں یہاں پر بھی بیٹھنے کے لیے وہ نے بڑی اچھی ایک پوائنٹ بنایا ہوا آپ یہاں بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ جاگران میں کیا کچھ ہے ہم لوگ چونکہ یہاں بڑے عرصے سے آ رہے ہیں بلکہ میں اگر کہوں کہ انٹرڈیوز ہی ہم نے کیا جاگران کو تو یہ کم نہیں ہوگا بلکہ یہ غلط نہیں ہوگا اس میں ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے جاگران کو اتنا زیادہ وائرل کیا لوگوں تک پہنچایا اس کی ویڈیو تصویریں تو لوگوں کو پتا چلا اس کے اندر پوری ایک زندگی ہے آپ کو ہر گیم ملتی ہے یہاں پر آپ جو کرنا چاہیں پوری زندگی آپ اگر یہی رہتے ہیں یہاں سے نہیں نکلتے تو آپ بڑے مزے میں زندگی جو ہے یہاں گزار سکتے ہیں کیونکہ یہاں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لوگ آتے ہیں صرف اوپر کمرے میں ٹھہرے سوئے صبح اٹھے نکل گئے پھر اگلے دن آئے شام میں سوئے نکل گئے تو یہاں پر بھی اگر آپ تائم گزارنا چاہیں تو ہفتہ دس دن آپ صرف جاگران کو دیکھنے میں ہی لگائیں گے پورا پورا دن آپ کا لگ جائے گا ایک سائیڈ کو دیکھنے میں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی مزے کی جگہ ہے یہاں پر ایک تائم تک جو ہے وہ باہر سے لوگ جو ٹیم آئی تھی یہاں ڈیم بنانے کے لیے تو وہ نے بڑا عرصہ گزارا ہے جو بیچلر لوگ تھے وہ نیچے رہتے تھے جو فیملی تھیں وہ اوپر رہتی تھی اس لیے یہ بنا تھا جاگران ریزورٹ جب وہ لوگ چلے گے ڈیم بنا آکے تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو تورس کے لیے اوپن کر دیا تو یہ ہے جناب نیچے والا سارا ایریا ون بیڈروم کچن سٹور میں نے ملک صاحب سے کہا ہے خود جو جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں ویڈیو بنوالی اب ذرا تھوڑی سے میری بھی بنا دیں جاتے جاتے ہم لوگ بھی ایک خوبصورت نظارہ کر لیتے ہیں اس کے ارد گرد بہت ہی خوبصورت گھر بن چکے ہیں جبکہ پہلے یہاں پر اتنے گھر نہیں تھے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو سامنے جاگران نالا تو ایسا نہیں لگ رہا جیسے دودھیا پانی ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے دودھ کی نہرے کو اور ملک صاحب میں بار بار بتاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ نالا نہیں یہ بقاعدہ دریا ہے آج ہم نے واپسی جانا ہے جی لیسوا بائی پاس کی طرف ادھر سے جائیں گے آج آپ کو لیسوا بائی پاس بھی دکھائیں گے سٹے کریں گے چائے شائے پییں گے بیٹھ کے پٹھکا اور پٹھکا پہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ بھی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے پھل حال آپ دیکھیں کندل شاہی یہ بہت ہی خوبصورت واتر فال ہوا کرتی تھی اب آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ میں نے بتایا تھا جیسے آپ کو میری پرانی جو وڈیو ہیں میں ان کو نکال کے ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہی ہوں لگا رہی ہوں تو یہاں پر جو ہوتل اور وہ ریسٹورنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا ہے اس کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی بند کر دیا انہوں نے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کسی گھر کو بند کر کے تالہ لگا دیا پھر اب بھی ہم پہنچ چکے ہیں کندل شاہی بزار یہاں سے جائیں گے سیدھے لیسوا بائی پاس اور آپ کو دکھاتے ہیں لیسوا بائی پاس وہ بہت ہی خوبصورت راستہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پور بائی پور ہونے چاہیے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم چار دن سے نیلم بیلی میں تھے ہم نے آپ کو سیر کرائی بابون کی ہم آپ کو لے کر دے اپر نیلم دریائے نیلم دکھایا پھر ہم نے جاگران ریزارڈ دکھایا تو یہ چار دن ہمارے بڑے ہی مزے کے گزرے اور نیلم کی کیا ہی بات کرے نیلم بہت خوبصورت ہے آپ تو ہمیں نیلم کا سفر لگتا ہی رہی کہ یہ سفر ہے اتنا نیلم دیچ لیا ہے اتنا نیلم کا سفر کر لیا ہے کہ بس جب موڈ بنتا ہے کہیں جانے کا تو سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے نیلم چلتے ہیں کیونکہ کشمیر کی ایک بات ہے کہ جب آپ کشمیر کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی خوبصورتی جو ہے وہ دھونڈنی نہیں پڑتی پیچھے بھی آپ کو گرین گری پہاڑ نظر آتے ہیں اور جیسے ہی کوہالا بریج پروز کرتے ہیں تو آپ کو خوبصورتی جو ہے وہ ویلکم کرتی ہے آپ دیکھیں جناب یہ ہاتھ سے چلنے والی ڈولی ہے جی اس پہ چلتے ہیں کھوڑی سیر کرتے ہیں اور دریا کے دوسری طرف گاؤں ہیں جب یہ پل نہیں بنا تھا یہ جو بریج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جب یہ نہیں بنا تھا تو لوگ اسی ڈولی میں سفر کرتے تھے اب یہ ڈولی ختم ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ موجود نہیں ہم لوگ گاؤں میں نیچے نہیں اتریں گے کیونکہ ہم صرف ڈولی کی سیر کرنے کے لیے اس طرف جا رہے ہیں اچھا جی ان ڈولیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اگر حکومتی سطح پہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی پروپر اس کو مینٹین کیا جاتا اور پھر اس کو چلایا جاتا ٹوریسٹ کے لیے تو یہ بڑی ایک اچھی کمال کی چیز ہے آپ کو ڈولی میں بیٹھ کے جو ویو اور جو خوبصورتی نظر آتی ہے وہ آپ کو ویسے نہیں دیکھنی کو ملتی لیکن یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت کیونکہ یہ سارا دکھ چل رہا تھا تو اسی حساب سے میرا خیال ہے کہ اس کو بندی ہو جانا چاہیے یہ جو آپ کو رائٹ سائٹ پہ پٹی نظر آ رہی ہے یہ لیسوا بائی پاس ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں لیسوا بائی پاس کی طرف ابھی ہم توڑی گیر میں لیسوا بائی پاس پہ سفر کریں گے انشاءاللہ یہاں سے ہم نے رائٹ ٹرن لیا ہے اور ہم آ گئے ہیں جی لیسوا بائی پاس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ روڈ بھی بہت ہی خوبصورت روڈ ہے نیلم روڈ خوبصورت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ نیلم سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے کہ اس پہ ہائٹ بہت زیادہ ہے نیلم والے روڈ سے نیلم کا جو ہائیوے ہے اس سے زیادہ اس کی ہائٹ ہے اور اس پہ بہت خوبصورت ویوز آتے ہیں دریا بہت نزدیک ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا جیسے دریا بلکل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جبکہ نیلم کا روڈ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا اور دریا کہیں کہیں نظر آتا اور باقی جگہ پہ گھن ہو جاتا لیکن تورسٹ حضرات اس پر ابھی فی الحال زیادہ سفر نہیں کرتے لوکل لوگ جو ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں یا پھر ہماری پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی مشکل اور دنجرس راستہ ہے اس کے لیے آپ کو ایک تو پورا پکا ڈرائیور ہونا چاہیے گاڑی آپ کی پور بائی پور اور بہت اچھی ہونی چاہیے پھر آپ جو ہیں اس راستے پہ آئیں اور پھر سفر کریں ادروائز رسک لینے کی ضرورت نہیں پھر کشمیر ہائیوے جو مین روڈ ہے اسی پر سفر کریں یہ ہے جی پٹکا مارکو پولو سائیڈ مارکو پولو ہوتل ہے ابھی وہ زیر تعمیر ہے تعمیر نہیں ہوا تو وہاں سے اگر آپ نیچے آئیں آپ چاہتے ہیں کہ دریا کے بلکل آپ قریب چلے جائیں تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جہاں پر آپ اپنی فوٹوگرافی اپنی ویڈیو سارا کچھ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور دریا کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر بہت دور دور تک آپ کو خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا جی ایک مزے کی بات آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار تیرہ میں ہم پوری فیملی جب نیلم ویلی کی سیر کے لیے نکلے تو راستے میں لینڈ سلائڈنڈ ہو گئی اس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے جی نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے تو ہم لوگ ہنگنگ بریج پروس کر کے پٹیکہ والی سائیڈ پہ آئے یہاں پر مقامی لوگوں نے ایک چھوٹا سا چبوترہ بنایا تھا جہاں پر سب لوگ بیٹھ کے دریا کی موجوں کا مزا لیتے تھے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پٹیکہ کے ساتھ بھی ہماری بہت ساری یادیں جڑی ہیں یہ ہمیں یہاں ریڈ بیریز نظر آئی ہیں اور بڑے ہی مزے کی کھٹی میں کسی اچھا یہ بتا دوں کہ بیریز میں ایک زہریلی بیریز بھی ہوتی ہے تو وہ پوچھنا پڑتا ہے مقامی لوگوں سے اگر آپ پہچان رکھتے ہیں بیریز کی پھر تو ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رات ہم لوگوں نے وہاں گزاری اور ملک صاحب نے اس چبوترے کے اوپر پوری رات گزاری اور ہم لوگ جو خواتین تھیں ہم لوگ سکول کے کمرے یہاں پاس یہ ایک سکول ہے اس سکول کے کمرے میں ہم لوگ رات کو سوئے اور صبح پھر رکھے لیکن صبح تک لینڈ سلائڈنگ ابھی تک کھلی نہیں تھی تو ہم وہاں سے پھر گل گل کی طرف نکل گئے تو یہ سٹرکچر ہے آگر آپ دیکھ رہے ہیں جو مارکو پولو ہوتل بن رہا ہے اس کا اور اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم دوبارہ جب گئے تھے تو یہ بڑا زبردست قسم کا ایک ہوتل بن چکا ہے یہاں پھر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں تصویریں بنا سکتے ہیں بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے اس کو انٹریڈیوز بھی ہم نے دوہزار تیرہ میں کیا تھا کہ کشمیر نیلم بیلی جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ایک پٹکا گاؤں ہے دسٹرک مظفر آباد میں جو کہ بہت خوبصورت ہے پٹکا کو انجائے کرنے کے بعد لیسوا بائی پاس سے سفر کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف اور آپ روڈ دیکھ رہے ہیں کیسی خوبصورت شاندار روڈ ہے اور یہ ایسی ہی ہے ساری کی ساری کہیں کہیں آپ کو چھوٹی موٹی اگر کوئی ٹوٹ ٹوٹ ملتی ہے تو وہ بارشوں کی وجہ سے ہے اور اگر ٹاپ پہ آپ کو کوئی روڈ ٹوٹی پوٹی ملے گی تو وہ لینڈ سلائیڈگ یا برفباری کی وجہ سے ہوگی ادروائز یہ روڈ بہت خوبصورت روڈ ہے اور اس کو دیفنس روڈ بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ کی طرح بل کھاتا ہوا راستہ تاریف کے قابل ہیں دور دور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خوبصورت تہ در تہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دریائنی لنگ کیا کمال ہے اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت کی جتنی تاریف کی جائے اتنی کم ہے اس روڈ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب مین کشمیر ہائیوے پہ بہت زیادہ مقبوضہ کشمیر کی طرف سے فائرنگ کی جاتی تھی تو یہاں سے آپ سفر کر سکتے تھے اور خاص طور پہ ہماری آرمی کے جو سمان ہے یا دیگر ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں یا لوکل کشمیری لوگوں نے سفر کرنا ہے تو وہ اس روڈ کو استعمال کرتے تھے یا کرتے ہیں ابھی تو خیر امن ہے لیکن جن دنوں میں حالات پشیدہ تھے ان دنوں میں یہ روڈ جو ہے دیفینس روڈ بنائی گئی اگر آپ نیلم کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس بریج سے رائٹ ٹرن کر جائیں گے اور اگر آپ لیسوا بائی پاس پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل سیدھا مر جائیں گے جدر سے ہم آ رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف یہ چار دن کا سفر بہت ہی خوبصورت تھا آپ جب بھی پہاڑوں پہ سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے خوبصورت لمحات بن جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی ڈائیری میں محفوظ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے ہر سفر اپنا اپنی زندگی کی ڈائیری میں محفوظ کیا ہم نے بائی پاس کیا ہے جی مظفر آباد شہر کو کیونکہ مظفر آباد شہر بہت بار دکھا چکے ہیں آتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ کو یہ والا راستہ نہیں دکھایا اور جاتے ہوئے تقریباً میرے خیال ہے جب بھی ہم نیلم ویلی گئے ہیں تو یہ راستہ میں نے تھوڑا بہت ضرور دکھایا ہے آج میں نے سوچا جب باپسی کا سفر ہے ہم گود بائے کہہ رہے ہیں جی اوپر دیکھیں آپ کشمیر کو مظفر آباد کو تو میں نے سوچا یہ والے نظارے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ہم باپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی جگہ سے بھی کم نہیں لگ رہا ہوتا کہ ساتھ ساتھ آپ کے دریائے جہلم ہے اور سامنے دور دور تک صورت ہرے بھرے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو روڈ ہے یہ موٹر وے ہے جبکہ کسی زمانے میں اس روڈ کے اوپر آپ کو پانچ پانچ گھنٹے لگتے تھے فوحالہ بریج سے مظفر آباد پہنچنے کے لئے تو اب جناب آپ 45 منٹ میں سپیڈوں میں جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ جاتے ہیں اور ہم تیزی سے جو ہے وہ روان دماغ ہیں اپنے سفر پہ اور آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت نظارے کشمیر کے آپ بھی ہمارے ساتھ دیدار کرتے جائیں کشمیر کا آخری دیدار ہے یہ پھر انشاءاللہ دوبارہ جو آئیں گے تو دوبارہ آپ کو یہ دیدار ہوگا اور زیادہ تر ہم لوگ جب وادی میں پہنچ جاتے ہیں اوپر نیلم میں تو پھر گلیو بنانی شروع کرتے ہیں یہاں تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے گھر کے سہن میں آپ سہر کر رہے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں واقسی کا سفر یہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت سفر ہے اور بہت ہی شاندار سفر ہے تو یہاں راستے میں آپ کو بلکل سامنے جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے یہ کشمیر آبشار ہے اس پر بھی میں نے اپنی ریڈیو بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہم بڑھ رہے ہیں ستیزی سے کوہاللہ بریج کی طرف اور ساتھ ساتھ نظارے اور ساتھ ساتھ یہ لش گرین پہاڑ ان کو انجوائی کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس سفر کو ہمارے ساتھ بہت انجوائی کیا ہوگا اتنی گرینری ہے اتنا خوبصورت ہے سب کچھ کے کمال تو میرا خیال ہے یہاں یہ کہنا بنتا ہے با کمال لوگ لا جواب سروس مجھے امید ہے آپ ہماری اس سروس سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے یہاں پر کسی زمانے میں کہیں کہیں آپ کو اکہ دکا ایک لکڑی کی چھوٹی سی دکان بیتی تھی ادروائز کچھ نہیں ہوتا تھا آپ تو جگہ جگہ پہ اچھی خاصی مارکی کے بن رہی ہیں اس بریج پہ بھی میں نے بہت ویڈیو تصویریں بنائی ہیں یہ برڈ آئی کی جو ایک چھوٹی سی جھلک ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں جلدی جلدی گزر رہے ہیں میں نے اس روڈ پہ ایک اور ویڈیو بنائی ہے جو پرانی ٹینل تھی جس کے اندر سے گزرتے تھے وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہم بڑھ رہے ہیں کوہالہ بریج کی جانب اور جناب اس ٹینل کی بھی ایک سٹوری ہے سٹوری یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ لینڈ سٹائیڈل کہ یہاں پر یہ ایک کنل بنا دی اب وہ اس جگہ سے جان خلاسی ہو چکی ہے جناب اللہ ہم پہنچ چکے ہیں کوہالہ بریج اور اب ہم داخل ہو جائیں گے کے پی کے میں امید ہے آپ لوگوں کو یہ سفر بہت اچھا لگا ہوگا بہت پسند آیا ہوگا آپ لوگوں نے بہت انجائے کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے انجائے کیا ہے آپ تو یہ سفر پسند آیا ہے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات